انڈرپاس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا اس وقت زمینی سطح پر سریوں کا فریم مکمل بنا لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں سے مضبوطی کے لیے دو لینڈ پر مشتمل اس نالے کو بنایا جا رہا ہے بیچ میں بھی ایک پلر ہے اور سائیڈوں میں بھی پلر ہے اور بقاعدہ یہ آدھا حصہ یہاں سے تیار بھی ہو چکا ہے دوسری سائیڈ سے صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر ہے اور دونوں سائیڈ کی دیواریں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں اسلام علیکم زور ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں ملیر ایکسپریس وے سرویس روڈ پر موجود ہوں اور یہ جو پورا علاقہ ہے جمعہ گوٹ کا لگتا ہے اور آج میں یہاں پر بن رہے انڈر پاس کی صورتحال میں شیئر کروں گا کہ اس وقت انڈر پاس پر کیا کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے اس کے ساتھ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ کچھ روز پہلے ہی یہ تمام مکانات جو ہیں وہ گرین بیلڈ کے ساتھ تھے جن کو مسمار کیا گیا ہے پروپر چیزیں میں آج آپ تمام دوستوں کو دکھاؤں گا کیونکہ بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ انڈر پاس کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کب تک تیار ہوگا اور کتنا باقی ہے یہ تمام چیزیں پوچھ رہے تھے تو وہ ہی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس وقت آپ دیکھیں یہ سامنے ہی انڈر پاس کا کام جو ہے وہ یہاں پر تیزی کے ساتھ چل رہے اور اب مزید انڈر پاس کا کام جو ہے وہ آگے کی طرف شروع کیا گیا ہے دیکھیں یہ ملیڈ ایکسپریس بے کا ٹریک ہے یہ سامنے گرین بیلڈ کے ساتھ کچھ مکانات تھے جن کو مسمار کر دیا گیا ہے اور اب میں یہاں پر آپ دیکھیں یہ سامنے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک جو تیل لین پر جو مشتمل انڈر پاس تھا اس کو مکمل کر لیا گیا ہے اور اب جو ہے مزید کام کو آگے کی طرف بنیادوں کا کام شروع کیا گیا ہے اور یہاں سے مزید کام کو مکمل کیا جا رہا ہے یہاں پر ابھی اس وقت بنیادوں کا کام کیا جا رہا ہے اور انڈر پاس کا جیسا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ڈبل سیٹ پر کام ہوگا جیسے وہ پیچھے کی سائٹ پر انڈر پاس بنایا گیا ہے ویسے ہی سیم یہاں پر بھی انڈر پاس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا اس وقت زمینی سطح پر سریوں کا فریم مکمل بنا لیا گیا ہے اب اس کے ساتھ جو ہے یہاں سے مضبوطی کے لیے بھراو کا کام یہاں پر چل رہا ہے کافی تیزی کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ والی جو سڑکیں یہ سیدھا کورنگی مورتوزہ چورنگی کی طرف جاتی ہے اور یہ پورا کورنگی انڈسٹ ایریا کو ملانے کے لیے یہ سڑک استعمال کیا جاتا ہے اور جبکہ یہ والی سڑک جو ہے جمبہ گھوٹ سے آگے کی طرف یہ ملیر کی سڑکیں یہاں سے ملیر کی عبادی کو ملانے کے لیے بھی ہے سڑک کو استعمال کیا جاتا ہے یہ سامنے پورے جمبہ گھوٹ کی عبادی ہے اور وہ جو سامنے پورے عبادی جو یہاں کی آس پاس کے رکھتے ہو جمبہ گھوٹ کی ہے عظیم پورا اس کی بیک سائٹ پر ہے اور ابھی اس وقت یہاں پر کافیت تک کے جو کام ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے ابھی بنیاد ہوگا کام یہاں پر کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور تھوڑا سا میں گھما گیا اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں یہاں سے ٹریک کے اطراف بھی جو اس وقت کام چل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوا آگے کی طرف چلوں گا اور بیک سائٹ سے ہوتا ہوا اس پورے انڈر پاس کو میں دکھاؤں گا اس وقت جس جگہ پر میں رائٹ کر رہا ہوں ملیر ایکسپریس وے کے ٹریک پر اس ٹریک پر پچیس کے قریب لیئر کو ڈال دیا گیا ہے اور مزید بھی لیئر اس کے پر ڈالے جائیں گے لیکن پہلے انڈر پاس بنایا جائے گا اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ تمام مکانات کو بھی مسمار کیا گیا تھا لیکن میں آپ کو سامنے سے دکھاؤں پورا مکمل تو ایک نالا بھی بنایا گیا ہے جو پانی کو بیسک گزرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ سامنے دیکھیں لیئر کو مزید اور اونچا کرنے کے لیے لیئر ڈالنے کا کام یہاں پر چل رہا ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کرین مشینیں یہاں پر کام کرتے ہیں ہمیں تکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر چار سے پانچ کرین مشینیں ہیں اور ایک لیویل کرنے کے لیے یہ مشین موجود ہے اور یہاں پر جو ابھی اس وقت یہ دیکھیں یہاں پر یہ نالا بنایا جا رہا ہے یہ میں آپ لوگوں دکھاؤں یہ دیکھیں دو لین پر مشتمل اس نالے کو بنایا جا رہا ہے بیچ میں بھی ایک پلر ہے اور سائیڈوں میں بھی پلر ہے اور بقادہ یہ آدھا حصہ یہاں سے تیار بھی ہو چکا ہے یہ سامنے والی عبادی پوری جمعہ گوٹ کی ہے اور صرف میں آپ کو کچھ مکانات دکھاؤں گا جو صرف اس مولیر ایکسپریس وے کے سائٹ پر آ رہی تھی لیکن تمام جو مکان یہاں پر مسمار کیا گیا ہے دیکھیں اس پر بھی مکانات میں ابھی بھی نشانات لگے میں کسی بھی ٹیم مسمار کیا جا سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولیر ایکسپریس وے کے ساتھ مکان کو مسمار کیا گیا ہے مولیر ایکسپریس وے کے لیے لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ تمام یہ جو مکان ہے اس کو گرن بیل کی وجہ سے مسمار کیا گیا ہے مولیر ایکسپریس وے کا جو ٹریک ہے کہ وہ یہاں سے گزرتا ہے یہ دیکھیں اس سائٹ سے یہاں سے گزرتا ہے اور یہ سامنے جو مکان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ مکان یہاں پر بھی ہے جو توڑے گئے ہیں یہ سامنے انڈر پاس ہے تھوڑا سا میں دوسری سائٹ سے دکھاؤں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں اس وقت دوسری سائٹ سے صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر ہے اور دونوں سائٹ کی دیوارے جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں اور سیفٹی الٹ بورٹ بھی لگایا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ تمام آپ کو ورکنگ پلیس کے جو بھی کام ہوتا ہوا ہے وہ آپ کو یہاں سے واضح ہی نظر آئے گا بھراو کا کام یہاں پر کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور مزید جلد سے جلد یہاں کے کام کو بھی مکمل کر لیا جائے گا یہاں کی اس وقت کی تازہ صورتحال ہے اور اس کے ساتھ لیئر کے کام بھی کافی حد تک کے مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ملید ایکسپریس وے کے سینٹر پہ جو کام ہے وہ کافی حد تک کے مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم پر جلد ہی تمام کام کو مکمل کر لیا جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دے اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ